اس سے پاکستان کو پاکستان میں جو سیاست ہے اس نے کوئی اسٹیبلیٹی اس طرح سے نہیں آنی جب تک وہ نئے الیکشنز کی طرف نہیں جائے تو ہمیں امید یہی ہے کہ یہ جو تبدیلی کا معاملہ ہے یہ جلد جلد ختم ہو مجھے نہیں پتا اس طرح تو آپ کلب کرکٹ کے کپتان کو نہیں چونا جاتا جس طرح سے پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے سربراہ کے اوپر ایک پورا تماشا لگا ہوا ہے شہباز شریف جو ہیں انہیں کوئی باہر سے کھڑے ہو کے آواز بھی دے دے کہ باہر آج ہو تو وہ فورا جہاز میں بیٹھتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا جاتا ہوں کہ اگر آپ ڈرتے ہی اتنا تھے پاکستان میں رہنے سے پھر کوئی اور کام کر لیتے ہیں پھر وزیراعظم بننا ضروری تھا اب جو شہباز شریف صاحب کو پہلے لندن پہلے مصر چلے جاتے ہیں پھر لندن چلے جاتے ہیں پھر کرونا ہو جاتا ہے پھر ترکی چلے جاتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری کا وزیر کون ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کامس کا وزیر کون ہے ہماری انہوں نے معیشت کی کمر توڑ دی ہے سارے وزیر جو ہیں وہ یاد اور ملک سے باہر ہیں نامعلوم پہلے ہم سوچتے تھے کہ نامعلوم لوگ ایجنسیوں کے لوگوں کو کہتے تھے اب ہمارے وزیر بھی نامعلوم ہی ہیں کبھی کسی وزیر نے آ کے کچھ کمیونیکیٹی نہیں کیا کچھ ڈیڑھ سو وزیر ہے کسی کا نہیں پتا کون کا اب کیاں کیا کر رہا ہے اس سے نالائک نکمی ناہل اور احمق حکومت پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ دالہ جو چھپیس کا اجتماع ہے وہ یہی بات یقینی بنائے گا کہ پاکستان میں اس حکومت سے ہم چھٹکارہ حاصل کریں اور الیکشنز کی طرف جائیں اور عوام کو موقع ملے کہ وہ حکومت منتخب کر سکتا ہے اگر آپ نشیمت آئیے گا کہ پاکستان کی حکومت کی اصل پرابلم گیا ہے پہلے کہتے تھے بائیس تیس کو آ جائے گا پہلے کہتے تھے پچیس کو اب چھپیس کی تاریخ دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ سمری آنا چکتے ہیں کبھی کہتے ہیں سمری نہ بھی آئے تو پرائم منسٹر کا اس طرح پاک ہے کنفیوزن کیا ہے اس وقت رسول اعظم دیکھیں یہ ہمیں تو نہیں پیدا ہمیں تو فرنکلی تفصیل جو ہے یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا مسائل ہیں لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ ایک بیان دے رہا ہے وزیر دفعہ ایک بیان دے رہا ہے وزیر اعظم تو خیر پردے سے ہی نہیں نکل رہے چلمن سے لگے بیٹھے اگر وہ باہر نکلیں تو بتائیں نا ملک میں کہ وہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ غیر متنازعہ طور کے اوپر یہ حل ہو اور اس میں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا متنازعہ بنایا ہے جس طرح سے سارے چور کٹھے ہو کے پاکستان میں چیف کی انہوں نے اس کے اوپر کنسلٹیشن کی اس سے پاکستان میں ایک عمومی طور کے اوپر لوگوں کو دکھ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیف لگنا ہے وہ لگے تھا کہ پاکستان میں ہمیں تو اپنی جو پاکستان کے عوام ہیں انہیں روٹی روزی کا پڑا ہوا ہے چیف لگ جائے چلیں آگے چلیں ابھی لانگ مارچ ابھی لانگ مارچ عمران کان سے اور 26 کو آپ لوگوں نے اعلان کیا 27 کو ٹیم آ رہی ہے انگلینڈ کی تو کہیں یہ دورہ متاثر ہونے کا خطشہ تو نہیں ہے کوئی اپیل تو نہیں کی گلی شیڈول کی آپ سے نہیں انہوں نے بات کہی ہے کہ جناب اپنا یہ میچز شروع ہونے اور ٹیم پہلے آ رہی ہے تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ یوکے کی ٹیم کو ہماری طرف سے ویلکم کریں اور تحریک انصاف کے جو احتجاج ہیں وہ تو فیملی ایوینٹس ہوتے ہیں اس میں تو بچے آتے ہیں عورتیں آتے ہیں تو جس طرح سے ہمارا ایک فیسیول ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے تو انگلینڈ کی ٹیگر ٹیم بھی انشاءاللہ انجوائے کرے گی اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نامن جو اسلام آب یہ فرمائے گا کہ اسلامباد میں کنٹینر دیڑھ ماں ہو گئے ہیں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کنٹینر موجود نہیں ہے میں اسلامباد میں وہاں ہو کے آئے ہوں کیا آپ نے تو پنڈی جانا ہے اسلامباد میں کنٹینر کیا کر رہے ہیں اسلامباد والوں کا دل بیسی دھڑکا ہوا ہے وہ کنٹینر پتا نہیں اب ہمارے لئے لگا رہے ہیں کسی اور کے لئے لگا رہے ہیں اب یہ پتہ بھی نہیں ہے نا اسلامباد والوں کو اصل ڈر ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے یا کئی اور کسی کے ڈر سے کنٹینر لگائی جا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے ان کو ہم بتا دیں کہ جنہوں نے بھی آنا ہے نا وہ کنٹینڈروں کا بندو بس کر کے ہی آئیں گے ایک مندہ آن صاحب نہ پاکستان میں نا مداخلت کا فرنکلی دل تو پتہ نہیں ہے نہیں ہے آج ملک میں مارشل لاہ نہیں ہے تو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے نواز شریف نے تو پوری کوشش کی ہے ملک میں مارشل لاہ لگوانے کی کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے اس وقت نون لیگ اور زرداری میں کنسینسز ہے کہ ملک میں مارشل لاہ لگ جائے وہ مارشل لاہ لگوانا چاہتے ہیں اور اگر کوئی حکومت بدل اس وقت کوئی رزسٹ کر رہا ہے کوئی اس کو ہم اس کے اوپر مارشل لاہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہم ہیں طریقہ انصاف ہے مارشل لاہ نہیں لگے گا انشاءاللہ اور ملک میں الیکشنز ہی انشاءاللہ ہوں گے اور جہاں تک آپ کہیں کتن دن بیٹھیں گے یہ ہفتے کو انشاءاللہ تیہ کریں اچھا آپ فاظ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے محیص صبح عدالت میں لیٹر جمع کرواتی ہے کم بات بھی طبیعہ اخراب ہے وہ آ نہیں سکتے پندرہ دن بیٹ ریسٹ بتائیے دنگی دنگی مجھے دنگی ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دنگی میں آپ کو دنگی ہوا ہے پہلے چلو چلو